بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آفتابل آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایجی بی ٹی وی پروگرام وہاں والے ناظرین مارڈل ٹون فیز ٹو میں جو اس وقت تک مملات چل رہے تھے سیکیورٹی کے حوالے سے اس بارے میں ہم بات چک کریں گے اور آج ہمارے ساتھ لائف موجود ہے جناب شاہد صاحب جو کہ رحمان سیکیورٹی کمپنی کے مینجر ہے وہ مارڈل ٹون سے اور ان سے سوال کریں گے جی سب سے پہلا اور یہ سوال مارڈ چینل کی طرف سے بھی ہے اور وہ مارڈ ٹون کے تاجران اور جو رہشی ہیں ان کی طرف سے بھی ہے سر سب سے پہلے تو آپ بتائیے گا کہ 23 مارچ والے دن جب یہ سارا سنیریو وہ اس وقت آپ کہاں تھے اچھا 23 مارچ کو میں روڈپنڈی میں تھا میرے والد صاحب بھیٹ میں تھے تو اس لیے 23 مارچ کو صبح کی جب مجھے یہ خبر آئی تو سارے روڈ بلاکس تھے برک میں نہیں کوئی سکا جس کی وجہ سے اتنے معاملات جو ہے وہ بگڑے ہیں تو ہمیں بھی صبح تقریباً سوہ سات بجے مجھے کال آئی کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں گارڈ کافی سٹرائپ میں رکھی رہی ہے اور کافی زیادہ شور شراب ہے جس کی وجہ سے جو ہے کمام گارڈ جو ہے وہ نیچے روڈ کی اوپر جسے ہی اور روڈ بلاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بہت شکریہ سارے ایک اور چیز بتا دیجئے گا کیا انجمل تاجران میں سے کوئی کسی قسم کی کسی کی انوالمنٹ تھی آپ کے ساتھ دریکٹلی تو ہمارے ساتھ کوئی بھی انوالنٹ نہیں ہے لیکن دہری بات ہے کہ ہمارا کنٹریکٹ ہوئے یہاں پہ ویلفر سوسائیٹی اور انجمل تاجران کی ممبران کے ساتھ تو انڈریکٹلی ہماری سپورٹ سپورٹ کا مطلب کہ ہمارے جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ڈیفلائیمنٹ کے اندر یا کیونکہ ہمارے لیے یہ نئے ایریا تھا تو ہمیں گائیڈ لائن لینے کے لیے گائیڈ لائن دینے کے لیے اور ایسی چیزیں کرنے کے لیے ہم انڈریکٹلی انوالمنٹ رکھتے تھے کیونکہ رکھنی پڑتی ہے جہاں پہ آپ جاتے ہیں تو کنائن کے ساتھ تاکہ بہتر طریقے سے سر سے دے سکیں اجازہ سار ہمارے اطلاعات کے مطابق آپ کچھ گارڈز جو ہے وہ نکال بھی رہے تھے ماظر کے ساتھ میں یہ طرح کلیریفیکیشن کر دوں جو نکالنے والا سسٹم تھا اس کے لیے کہ ہم نے فیز وان سے گارڈز ریموو کیے کوئی اپنے فننیشلی خرشات کے پیشے نظر کے آنے والے وقتوں میں وہاں سے اتنی اچھی ریکاوری نہیں ہوگی نہیں ہو رہی تھی رسپانس اچھا نہیں تھا بجائے اس کے کہ وہاں پہ ایکسپینس اپنے سار پہ ڈالنے کے ہم سر واہ بلاز اور فیز ٹو گو سرسید پروائیڈ کریں جہاں سے ہمیں تقریب میں فورٹی فائیو تو فورٹی سامن پرسنٹ رسپانس آئے تو گارڈز سارے کٹھے کیے جو آل سائیڈر تھے ان کو پنڈی موب کرنے کا فیصلہ کیا گارڈز ایگری ہوئے جو لوکل لوگ تھے ان کو بتایا کہ ان کو یہاں پہ ایڈیسٹ کریں گے اور جو ایڈیسٹ نہ ہو بائے ان کو پائن طریق سیلی دیں گے اور اس پہ سارے متفق تھے کوئی کسی نے ایسی بات نہیں کی کہ مجھے ابھی سیلی دیں یا میں ابھی لینا چاہتا ہوں یا یکم کو لینا چاہتا ہوں تو تمام لوگ ایڈیسٹ نہیں ہوں گے پائن طریق کو سیلی لیں گے اور جو ایڈیسٹ ہوں گے وہ ڈیوٹیز کریں گے اور باقی جو لوگ جو اس ایڈیے کے آؤٹسائیڈر ہیں جو ہماری دائشوں کے تھے انہوں نے یہ متفق فیصلہ کیا تھا کہ ٹھیک ہم پنڈی آپ کی دوسری لوکیشن پر موو کریں گے سار اماؤنٹ کے حوالے سے بھی تھوڑا سے بتا دیجئے گا کہ کتنی کلیکشن جو ہے وہ ہونی تھی اور ابھی تک کتنی کلیکٹ ہو سکی ہے آپ کے پاس اچھا پورے مارڈے ڈاؤن میں تقریباً کوئی نو سو پچاس روپے پر پورشن کے حساب سے پر شاپ کے حساب سے یہ تقریباً کو پیٹالی سے پچاس لاکھے راؤنڈ اپاوٹ ٹوٹی رکوری ہونی تھی جو کہ سو نو لاز روپے ہوئی اس میں ہم نے ہر گھر میں سلیپس دیں پرنٹڈ سلیپس دیں کسی کو کوئی ڈاؤنٹ نہیں تھا کہ کسی بندے کو کوئی پیسے اس سے لی ہو اور اس کو سلیپ نہ دی ہو تو کوشش کی کہ اس سسٹم کو شفاف انداز سے چلائیں رکوری کو اور انشاءاللہ اللہ کرکم سے چلا اس میں کوئی ایسی بات ہمیں نظر نہیں گئی تو آپ آگے سرویسز دینے کا کوئی آپ کا پلان ہے کیا آپ پرنٹڈ آن کو سرویسز دے رہے ہیں یا اس کے آگے کی سنتیانی بتا دیجئے گا دیکھیں ہمارا تو دل یہ ہے کہ ہم اس کو کانٹی نیو رکھیں لیکن اس میں ابھی لوگوں کی رائے لینا بہت ضروری ہے ابھی اگر کوئی اس قسم کا سنیاریو بنتا ہے کہ لوگ یہاں کے متفق ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ یہاں پر اپنی سیکیورٹی کمپنی کو جیسکیورٹی سرسز کو جاری رکھیں تو کوئی بات نہیں ہے ہم کوشش کریں گے کہ پہلے سے بہتر طریقے سے یہاں پر سرو کریں لیکن اس کا کوئی سنیاریو چینڈ کریں گے کہ کوشش کریں گے کہ اگر ایک گلی میں اگر لوگ گارڈ ریکوائیڈ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں گلی کے لیے گارڈ دیں تو ہم کونٹریکٹ اسی گلی کے کسی پرسنز کے ساتھ کریں تاکہ تمام کی تمام کلیکشن وہ ایک بندہ امکار کے دے اور ایک بندے کے نام کی انوائی جنریٹر گارڈ کو سر ابھی جو جا چکے ہیں جنہوں نے جانا ہے ان لوگوں کو جو ان کا ٹائم لگا ہوا ہے جو ان کی ڈیوٹیز دی گئی ہیں اس کی طرف آپ کس طرح سے دیں گے اور کیسے منیج کریں گے دیکھیں اس میں کمپنی کا پوزہ تو لاس ہوگا ہے جس میں ریککوری کے علاوہ بیس بائچ لاکھ روپیر کا لقصان ہوگا ہے بہت سے ایسٹس کمپنی کے گئے ہیں وہ ایسٹس کلوز ہوں گے تمام چیزیں کلوز ہوں گی اور اس کے بعد کمپنی ایک شیڈیوٹ جاری کرے گی ان کو سیلریز دینے کے لیے موسیقی موسیقی